ازاد کشمیر ایک چھوٹا سا خیطہ ہے اگر آپ یہاں اندازہ لگائیں یہاں سیکٹری سے لے کر نیچے کلریکل سٹارف تک لوگوں کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں اور ان کا جو بدرگ استعمال ہے اس میں پٹرول کی مادہ ہے اس میں منٹین ایسا ہے اور آفس ٹائم کے بعد جو گاڑیاں مظفر آباد شہر میں آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے پارکنگ کی کتر جگہ ہوئی ایک قومی دولت آئیے ہم آپ اور ہم غریب لوگوں کا یہ جو پیسہ ہے اس کو بدرگ لوٹا جا ر رہا ہے جو نئی حکومت آتی ہے اس کا نیا بجٹ ہوتا ہے نئی گاڑییں خریدی جاتی ہیں سیکٹریوں کے لیے نئی گاڑی خریدی جاتی ہیں کیا حکومت یہ کام نہیں کر سکتی بجائے نئی گاڑییں خریدنے کے انہیں پرانی گاڑیوں کو استعمال میں لانا چاہیے اور میں یہ سمجھ داؤں آپ یہ دیکھیں کہ ازاد کشمیر کے اندر یہاں ٹرانسپورٹ پول میکمہ بنا ہوا ہے یہاں مینٹینیس کا ایک میکمہ جس میں آزاروں کی تعداد میں مکینیکل سٹاف ہے لیک لیکن ایک ایک گاڑی پہ دس دس گرانے جو ہے وہ پل رہے ہیں وہ کرپشن کا اگزریہ ایک سیکٹری کے پاس دو گاڑی ہیں اس سے ڈریور بھی پیسے کماتا ہے اس سے وہ جو بجٹ افسر ہوتا ہے اس سے بھی وہ ایک گاڑی دیکھیں انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اتنی قیمتی گاڑی ہیں لیکن حکومت کی جو عدم دلچسپی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت ازاد کشمیر کو چیف سیکٹری ازاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ انہیں انعلام کرن ہے کے بجائے انہیں دوبارہ سے منٹینس کر کے انہیں استعمال کے قابل لائے جا سکتا ہے ازاد کشمیر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بیروکریسی سرکاری آفیسران کے لیے یہ سونے کی کان ہے اور یہ پجارو لینڈ ہے یہ تحریکی ازادی کشمیر کا بیس کم کم اور پجارو لینڈ زیادہ ہے میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ ازاد کشمیر کے ایسے بھی آفیسران جن کے پاس بیق وقت چھے چھے آٹھ ہٹ گاڑیوں موجود ہیں اور اب بھی پاکستان کے اندر ایک ٹرانسپورٹ پالیسی ہے ازاد کشمیر کے اندر بھی ہے اور ابھی تک یہاں کوئی ورکشاپ قائم نہیں ہو سکی جو گاڑیوں کی منٹینس کروائے یہاں سے افیسر اسلام آباد جاتے ہیں وہاں جو ان کے ورکشاپیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے کمیشن ہوتے ہیں اور یہ اتنا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا اس پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے اگر آئینی ترمیم وزیراعظم راجہ فاروق ایدر لا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں تو جا دیں اور ایک ایک گاڑی کا پرزہ جو پچھتر ہزار میں آتا ہے اس کے ڈیڑھ لاکھ رپے سے زائد وصول کیے جاتے ہیں لازم عمر یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں ٹرانسپورٹ پالیسی تشکیل دی جائے پالیسی تشکیل دینا مسئلہ نہیں ہوتا پالیسی پر عمل درامت کرانوانا اصل مسئلہ ہوتا ہے اور اس بار میں ہمیشہ وزیراعظم نے کہا لیکن پھر بھی اس کا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا آپ جاب جا دیکھیں گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں نہ ان کا کوئی تصرف ہے اور نہ ان کی نیلامی ہو رہی ہے جو نیلامی بھی ہوتی ہے وہ بھی فج طریقہ کار کے ساتھ ہوتی ہے اس کے میں بھی کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی اختیار نہیں کی جاتی تو لازم عمر یہ ہے کہ اس پر فوری طور پر توجہ دے کر ایک ایسی یونانی پالیسی تشکیل دی جائے جس کا براہ راست لوگوں کو تعلق ہو اور آج گریڈ سترہ تو دور لوکل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ میں جنہیں ان کے پاس بھی گاڑی ہیں اگر یہ گاڑیوں کا اس طرح بے جا استعمال ہوتا رہا یہ افسرشاہی اس کو استعمال کرتی رہی اسلام آمباد لاور کی مہنگی مارکیٹوں میں یہ شاپنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی تو جو مقبوضہ کشمیر سے ہمارے بھائی آئی ہوئے وہ پھٹے ہوئے ٹنٹوں میں رہتے ان کے پاس کوئی سالت مجیسر نہیں ان کے پاس ڈائنگ رو مجیسر نہیں کتاب مجیسر نہیں دعائی مجیسر نہیں پڑائی مجیسر نہیں تو جب تک یہ تفاوت آمنی ختم کریں گے تو ہم مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی اس تحریک کو کیا پیغام دیں گے کہ ہم نے کون سا یہاں تیر مارے ایک اس کا وائدال ہے کہ فوری طور پر ازاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی میں قانون سازی کی جائے اور اس پر اس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک صاف شفاف مانیٹرنگ نظام قائم کیا جائے دفتری اوقات کے بار ایک جو شنٹر ٹرانسپورٹ پول یہاں بنا ہوا ہے یہاں گاڑیاں کھڑی کی جائیں گریڈ اٹھارہ سے اباؤ کا فیصر خود گاڑی اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں لوگوں کے بچوں رشتداروں بیٹوں بتیجوں مہمانوں کے آتھوں میں گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کبھی مری میں ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں کبھی پیرچراسی میں کبھی وادی نیلم میں کبھی لیپا میں تو پھر وہ اسی طرح ان کی کاروائیاں ہوگے قومی خزانے کو جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں دیتا ہے یہ سونے کی کان بھی ہے اور یہ قومی وسائل کو دمک کی طرح چاٹ رہے میں آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایم ایشو پر توجہ دی ہر حکومت کا رواج بان چکا ہے جب کوئی نئی حکومت آتی ہے یہاں پہ نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں اور خریدی بھی بہت مہنگی گاڑیاں جاتی ہیں یہ غریب ریاست ہے ادھر یہ پیسہ اگر عوام کی فلاو بیبود کے لیے کام آئے تو یہ زیادہ بہتر کیا ہے لیکن یہاں پہ گاڑیاں خریدی جاتی ہیں اس میں بھی پتہ نہیں کتنی کرپشن ہوتی ہوگی جن گاڑیوں کی مینٹیننس ہو سکتی ان کو مینٹیننس کرنی چاہیے ان کو لیکن یہاں پہ جو حکومت آتی ہے وہ گاڑیوں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنا پیسہ ہے اس کی مرد میں ضائع ہو رہے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ اس پر ورکنگ کریں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ ریاستی وسائل کو بیدرے طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اسپتالوں کی عالتظار دیکھیں وہاں امرجنسی میں جو ہے بچوں کو دوائی نہیں ملتی جو خواتین ہیں انہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا بڑھتا ہے غریب لوگ ہیں دور دراز سے آتے ہیں انہیں سفری سولیات میں ہی اثر نہیں ہیں وہاں پہ روڈز کا برہ آلہ ہے بجائے وہاں پہ بجٹ لگانے کے یہ کروڑوں اربوں روپے کی گھنی ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں تباہ ہو رہی ہیں یہ قومی خزانے کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور یہ آپ کسی سیاتی مقام کا آپ وزٹ کریں گے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے سرکاری گھڑیوں وہاں پہ کھڑی ملیں گی آپ دفصری اوقات کار کے بعد دیکھیں گے مارکیٹس کے اندر یہ ان کے افسران کے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام کی اوپر لگایا جائے عوام کی فلا بیبوت کی اوپر لگایا جائے ازاد کشمیر حکومت نے پبلک کے لیے ٹرانسپورٹ کی سولیات میسر نہیں کی ہیں جیسا کہ پاکستان میں میٹرو ہے باقی ہے ریڈ بس سروس ہے کراچی میں جا رہی ہیں باقی یہاں پہ عوام کو سفری سولیات حکومت زیادہ کشمیر کی طرف سے بلکل میسر نہیں ہے اگر یہ بجٹ عوام کی اوپر لگایا جائے تو وہ اس کا جو ہے آوٹپوٹ بھی نظر آئے گا عوام بھی سفری سولیات سے مصفیض ہوں گے اور جو ہے عوام کا بجٹ عوام کی اوپر لگے گا جسے عوام خوشحال ہوں